بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ گزشتہ لیکچر میں ہم انٹر میڈیٹ سال اول کی پہلی تین منظومات پہلی تین نظموں کا خلاصہ پڑھ چکے ہیں اور پھر آپ کو وہاں بتایا جا چکا ہے کہ آپ نے بورٹ کے امتحانات میں اس سوال کو حل کیسے کرنا ہے تو آئیے آج ہم اگلی تین نظموں کا خلاصہ میڈان کربلا میں صوب کا منظر مستقبل کی جھلک اور نظم برسات کا خلاصہ سمجھتے ہیں سب سے پہلے میڈان کربلا میں صوب کا منظر اس کے شاعر میر انیس ہیں آپ نے اس نظم میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی میڈان کربلا میں صوب کے وقت جو آمد تھی اس وقت میڈان کربلا کا جو نقشہ تھا وہ اپنے خوبصورت اشار میں ان کا نقشہ کھینچا کے آئیے ہم اس کا کچھ حصہ پڑھتے ہیں اس کا خلاصہ سمجھتے ہیں شاعر کہتے ہیں میڈان کربلا میں صوب کا منظر بہت خوبصورت تھا دور دور تک پھیلا ہوا سبزہ تھنڈی ہوا سے لہلہا رہا تھا رنگ برنگ پھولوں نے پورے ماحول کو مہکا دیا تھا پھولوں پر پڑی شبنم خوبصورت موتیوں کا منظر پیش کر رہی تھی یوں محسوس ہوتا تھا کہ شبنم نے گلاب کے کٹورے پانی سے بھر دیئے تھے مختلف پرندے صبح کے وقت اپنے اپنے انداز میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے تھے نظم نمبر پانچ مستقبل کی جھلک شاعر کا نام ہے مولانا زفر علی خان آپ نے اس نظم میں ایک نئے دور کی خوشخبری سنائی ہے حالات و واقعات کا جائزہ لیتے ہوئے آپ نے اپنے دور میں یہ بتایا کہ بہت جلد یہ جو ظلم کے بادل امت مسلمہ کے اوپر چھائے ہوئے ہیں یہ بہت جلد چھٹنے والے ہیں اور مسلمان آزاد ہونے والے ہیں تو آئیے اس کا خلاصہ پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ دور بہت جلد آنے والا ہے جب ایک نئی دنیا وجود میں آئے گی اور مسلمان کا خون اس نئی دنیا کی تعمیر میں صرف ہوگا یعنی اگر آج مسلمان کا خون بہایا جا رہا ہے تو اسی خون سے اس کی نئی دنیا تعمیر ہوگی جیسے کہا جاتا ہے کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے یعنی آج اگر مسلمان کا خون بہایا جا رہا ہے تو اس کی آنے والی نسلیں اس قربانی کا فائدہ اٹھائیں گی اس قربانی کا حل چکھیں گی امت مسلمہ میں اپنی عزت نفس کا احساس جاگے گا اور ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو آزادی اور اسلام کی سربلندی کے لیے نمائع کارنامے سر انجام دیں گے ایشیا کی محکوم اقوام اپنے حقوق اور اپنی آزادی کے خود محافظ ہوں گی برے صغیر میں جلد ہی آزادی کے نغمے گونجنے لگیں گے یہ بات صرف دل خوش کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ جلد ہی میری یہ باتیں حقیقت کا روپ دھار لینے والی ہیں نظم نمبر چھے برسات اس کے شاعر کا نام ہے اختر شیرانی آپ نے نیچر کے حوالے سے یا فطرت کے حوالے سے اور رومانوی شاعری آپ کا طرح امتیاز ہے اس نظم میں آپ نے برسات کا ایک نقشہ کھینچا ہے یہ آپ پڑھتے ہیں اس کا خلاصہ سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آسمان پر چھائی ہوئی گھٹائیں یوں لگ رہی ہیں جیسے نیلی پریاں اڑتے پھر رہی ہوں برسات کے خوشگوار موسم میں چمن اور اس میں کھلے ہوئے ترہ ترہ کے پھول شاداں نظر آتے ہیں آسمان سے برستے ہوئے بارش کے چھوٹے چھوٹے قطرے موتیوں کا منظر پیش کرتے ہیں مسلسل بارشوں سے ہر طرف پانی ہی پانی نظر آتا ہے یوں لگتا ہے جیسے بحر و بر کا فرق ہی ختم ہو گیا ہو بلبل اور سوک کی ہوا مزید گھٹاؤں کی خبر دے رہی ہے یعنی مزید بارشوں کے امکانات کی خبر دے رہی ہیں حضرت عربہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے نظم نمبر چار پانچ اور چھے کا خلاصہ پڑھا اگلے لیکچر میں ہم اگلی تین منظومات کا خلاصہ سمجھنے کی کوشش کریں گے تب تب کے لئے اللہ حافظ موسیقی